اسلام علیکم دوستو امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کا جو ٹاپک ہے ہمارا بہت زیادہ اہم ہے آج ہم ڈسکس کرنے والے ہیں ٹرینڈ لائن کو دوستو ہم میں آج سے سوچ رہا ہوں کہ ایک سیریز شروع کروں جو کہ آر ایڈی میں نے شروع کی ہوئی ہے میں نے کچھ ویڈیوز اپلوڈ کی ہوئی ہیں جس میں لائیو کلاسز کی ویڈیوز ہیں لیکن میں آف لائن ویڈیوز کچھ ریکارڈ کر رہا ہوں تاکہ وہ مزید اس کی ڈوریشن کم ہو ج جائے اور لوگ زیادہ سے زیادہ دیکھ سکے اب جو ان میں انفرمیشن ہے وہ بھی ایک خزانہ انفرمیشن کا کچھ لوگوں کے سوال ہیں اس کے اندر جو کہ ہر نیو بندے کے ذہن میں پیدا ہوتے ہیں تو وہاں وہ ویڈیو بھی دیکھنی ہے آپ نے وہ ویڈیو میں ٹرینڈ لائن نہیں ہے اس ویڈیو میں آپ کو ٹرینڈ لائن سکھانے لگا ہوں کہ ٹرینڈ لائن روگ ایسے کرتے ہیں دیکھیں اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ ایسی ویڈیوز آئیں میں ایسی ویڈی ضرور کرنا ہے حوصلہ افضائی ضرور کرنی ہے کومنٹس زیادہ ہوں گے تو حوصلہ افضائی ہوگی کہ بھائی لوگ دیکھنا چاہتے ہیں لوگ حالانکہ میں اگر کوئی اعلان کرتا ہوں کہ سگنلز ویرا یا کوئی ایپ بتاتا ہوں سگنل کی تو ویوز زیادہ آتے ہیں ایون کہ میں کوئی سٹریٹیجی دیتا ہوں تو ویوز زیادہ آتے ہیں اب میں پروفیشنل فوریکس ٹرینڈ کورس کی پہلے ویڈیوز بھی ڈالی ہیں ہاں اس میں یہ ہے کہ ڈوریشن کافی زیادہ ان کی تو لیکن ویوز ایس کمپیرٹو اس طرح ٹھیک ہے ایک اچھی ایورجل لیکن زیادہ آنے چاہیے تھے لوگوں کو زیادہ رجحان ہونا چاہیے تھے کہ ہم نے پروفیشنل وی آف ٹریڈنگ سیکھنی ہے تو ہم بالکل سمال چیزوں سے سٹارٹ کریں گے بھائی سٹارٹ کیسے کرنی ہے ہم ان چیزوں کو دیکھیں گے آج کا ہمارا ٹاپک ہے ٹرینڈ لائن کا دیکھیں مارکیٹ ویسے تو ایک سائیڈ وی ٹرینڈ میں ہوتی ہے یعنی کہ کسی ٹرینڈ میں نہیں ہوتی اس طرح اس طرح اس طرح فالو گا رہی ہوتی ہے نہ اوپر جا رہی ہوتی ہے نہ نیچے نکر رہی ہوتی ہے سمجھ نہیں آتا مارکیٹ کا موڈ کیا اس نے کرنا کیا لیکن اس کے بعد مارکیٹ اچانک اوپر نکل جاتی ہے ٹرینڈ بناتی ہے اب کبھی آپ نے نوٹس کیا ہو آپ نے دیکھا ہو کہ مارکیٹ بومنٹ کریش کو دیکھا ہو گا ایسے ایسے اوپر جا رہے ہوتے ہیں بلکل پتی نہیں چلتا کر کے رہے ہیں لیکن جو فوریکس کی مارکیٹ ہے یا وہ لٹیلٹیز ہیں ولٹیلٹیز سیمٹی فائیو ہنڈرٹ جو جتنی بھی ہیں وہ جب اوپر جاتی ہیں وہ ایسے اوپر نہیں جاتی بلکہ وہ ایسے ایسے کر کے اوپر جاتی ہیں ایسے زگ زگ کر کے ایسے جیسے بال اچھل رہا ہوتا ہے جیسے کسی نے بال سویرے سے گرائے نا تو ایسے اچھل 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 کے نیچے گر رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس طرح ہی مارکیٹ نیچے گرتی ہے ایسے تو یار یہ کو فضول ہے مارکیٹ کی اٹھتی ہے اس کو کیسے یوز کرنا ہے یہ فضول نہیں ہے مرکیڈ میں ایک کینڈل بھی بغیر کسی وجہ کے نہیں بنتی اور ایک کینڈل ریڈ کرنی ہوتی ہے ایک کینڈل فضول نہیں ہے کام کی ہے سب سے پہلے ہم سے گزارش اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں کیونکہ زیادہ زیادہ لوگ دیکھیں گے حوصلہ افضائی ہوگی اور زیادہ ہمیرا دل کرے گا زیادہ دل لگے گا کیونکہ ایسا ٹریڈر میں لیے بہت مجھل ہوتا ہے کہ میں یوٹیوب کے لئے ویڈیو ریکارڈ کروں ابھی رات کے تقریباً دو بچ کے پچیس منٹ پر میں یوڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں کیونکہ دن میں میرے پاس ٹائم نہیں ہوتا اور صبح میں جلدی اٹھنا ہوتا ہے انالیسس کے لئے کیونکہ بعض گارڈ انٹرہ ٹریڈ کرنی پڑتی ہیں اگر تو لانگ ٹریڈ مل جائیں پھر تو یہ ہے کہ بندہ لیٹ بھی اٹھ جاتا تو فرق نہیں پڑتا لیکن پھر بھی ہم نے انالیسس اور باقی چیزیں بھی جاری رکھنی ہوتی ہیں گروپس کے تمام معاملات تو آپ لوگوں میں سے خزارش ہے کہ اس چیز کو زیادہ سے زیادہ کیونکہ لائیو کلاسس تھے کہ پھر اپنی ٹریڈنگ کر کے ٹائم بہت زیادہ کم بچتا ہے مرکیٹ ایک ٹرینڈ میں جا رہی ہے ٹرینڈ میں ایسے جاتی ہے ایسے کیوں جاتی ہے مرکیٹ ایک خاص اینگل کو فالو کرتے ہوئے اوپر کیوں جاتی ہے اور اس اینگل کو یوز کیسے کرنا ہے آج کا ٹاپک یہی ہے دیکھیں سب سے پہلے مرکیٹ ایک کسی ٹرینڈ میں نہیں ہوتی تو ایک لوگ بنائے گی اگر اس نے اوپر جانا تو لوگ بنانے کے بعد ابھی ہمیں کوئی کنفرم نہیں ہے کہ کیانٹری لیں مرکیٹ ہائی بنا دے گی یہ لوگ ہے یہ ہائی ہے اس کے بعد مرکیٹ لوگ بنائے گی لیکن یہ جو لوگ ہوگا اس لوگ سے اوپر ہوگا یہ ہائی کا لوگ ہوگا تو اسے بولتے ہیں ہائیر لو اس پوائنٹ کو اس پوائنٹ کو کیا بولیں گے ہائیر لو یہ پوائنٹ ہوگا ہائیر لو کیوں ہائیر لو ہے کیونکہ مرکیٹ نے اگر اس سے لوگ بنانا تھا ہم اس کو اس کا بھی لوگ کہتے لوگ ہائی کہتے یا لوگ لوگ کہتے تو مرکیٹ نے اس سے نیچے لوگ بنانا تھا جبکہ مرکیٹ اٹھی ہے ایک لوگ بنایا ہے لیکن اس لوگ سے اوپر بنایا ہے تو اس سے بولیں گے ہائی کا لوگ ہے ہائیر لوگ اور اب جب نیکسٹ مرکیٹ اٹھے گی تو اس کو بولیں گے ہائیر ہائی کیوں یہ تھا لو یہ تھا ہائی اب مرکیٹ نیچے گری لیکن اتنی نیچے نہیں گری کہ اس سے جو لاسٹ لو تھا ادھر یہاں سے نیچے کلوز ہو بلکہ یہاں سے ریجیکٹ ہوگی اور اوپر اٹھی تو اس جو ہائی تھا اس کو اس نے کراس کر دیا تو اسے کیا بولیں گے کہ یہ ہائی کا ہائی ہے تو اس سے ہائیر ہائی اسی طرح مرکیٹ پھر نیچے گری لیکن اس سے نیچے نہیں گری گی جو لاسٹ لو تھا جیسے کہ یہ والا لو اس سے نیچے نہیں گرا تھا یہ والا لو یہ جو ہالیہ لو ہے اس والے سے نیچے نہیں گری گا تو اس سے بولیں گے ہائیر لو اور اوپر بھی دیکھ لیں ہائی اور نیکسٹ مارکیٹ جب نیچے سے سپورٹ لے کے اوپر گئی تو ہائیر ہائی کیونکہ یہاں مارکیٹ کو کہاں کلوز ہونا چاہیئے تھا میں اب کو ہائیزنٹل لائن ڈروگر کے بتاتا ہوں میں بالکل آسان طریقے سمجھانے کا آتی ہوں یہاں ہونا چاہیئے تھا لیکن مارکیٹ نے اس کی نہیں سنی بلکہ اس سے بھی ہائی بنا دیا تو نیچے ہائیر لو اوپر ہم نے ہائیر ہائی یہاں پہ میں لکھ بھی دیتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو یاد رہے اور ویڈیو ریپیٹ کیجئے گا بسے تو اس میں میں بالکل ایسی ایکسپلین کروں گا سمجھ تو ہائیر اس میں آنی آنی ہے ہمارے پاس سیکنڈ اپشن ہے لائیو کلاسز کا یہ ہائیر ہائی ہے یہ لور ہائیر لو ہے اب جب ہمارے پاس اس طرح کا پیٹرن آگیا نا اس طرح کی چیز آگیا ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ مارکیٹ اوپر اٹھتی ہے نیچے آتی ہے لیکن اتنی نیچے نہیں آتی کہ اس پوائنٹ سے نیچے آئے اس پوائنٹ سے اب نیچے آئے تو ٹرینڈ لائن نہیں یوز ہوگی ختم سارا کچھ ختم کچھ بھی نہیں کرنا آئی آشی کرو کچھ بھی نہیں کرنا آپ لیکن جب آپ دیکھیں کہ مارکیٹ نے ایک لوگ بنایا لوگ بنانے کے بعد مارکیٹ اوپر اٹھی اور واپس پھر نیچے آئی لیکن نیچے آئی ایک لوگ بنایا لیکن اتنا لوگ نہیں بنایا اس جتنا لو نہیں بنایا اور یہاں سے پھر اٹھ گئی ہمارے پاس یہ آپشن تھا ہائی کا یہ آپشن تھا لو کا اب مارکیٹ نے جب لو بنایا تو اس سے اوپر بنایا تو اسے بولیں گے اس ہائی کا یہ لو ہے اور اسے بولیں گے ہائی ہے لو اور جب مارکیٹ اس سے اٹھی تو اس سے اوپر اس نے ہائی بنایا تو اس سے بولیں گے کیونکہ ہائی سے بھی ہائی ہے تو ہائیر ہائی اب ہم کیا دیکھ رہے ہیں کہ مارکیٹ اس طرح اٹھ رہی ہے اس طرح اٹھ رہی ہے کسی ایک مقصود لائن کو لگا کے مارکیٹ اٹھ رہی ہے تو یہاں پہ ہم نے ٹرین لائن کو یوز کرنا لو سے ہم نے پکڑنی ہے ٹرین لائن ہائیر لو کے ساتھ کنیکٹ کرنی ہے اور ایسے برو کر دینی ہیں اب مارکیٹ کیونکہ ہمیں پہلے پتا کہ ایسے ہی اوپر جا رہی ہے مارکیٹ نیچے آئے گی لو بنائے گی اگر مارکیٹ یہیں سے اس سے نیچے لو بنا دیتی ہے تو ٹرین ہماری انویلڈ ہوگی ٹرین لائن ختم ہو گیا بلکہ اسی سے اوپر لو بنائے گی لو ضرور بناتی ہے مارکیٹ ہائیب جا کے نا اوپر جا رہی ہوتی ہے پھر نیچے دو چار چھے گینڈلز نیچے کی پھر اوپر ویسے بھی سی تیوی اوپر جا رہی ہون اچھی نیوز کے ٹائم تب بھی ایک بائی کی ہوگی گینڈل ایک سیل کی ہوگی پھر دو بائی کی ہوں گی یا چھے بائی کی ہوں گی ایک سیل کی ضرور ہوگی مارکیٹ کا یہ تو حصول ہے اب ہمیں پتا چل گیا کہ مارکیٹ اس اینگل کو فالو کرتی ہے اور یہ مارکیٹ اس کو توڑے گی بھی نہیں اس کو نہیں توڑے گی بلکہ اسی اینگل کو فالو کرتی ہے اوپر جائے گی پہلے اس نے اس کی رسپیکٹ کی ہے ٹھیک ہے لائن ہم نے ڈراؤ کی پھر اوپر گئی اب واپس جب مارکیٹ آئے گی تو اسی اینگل کو رسپیکٹ کرے گی یہ ٹرینڈ لائن کا سہول ہے اور پھر اوپر جائے گی اور اوپر کتنا جائے گی جو لاسٹ ہائی ہوگا اس سے اوپر اپنا ایک نیا ہائی بنائے گی تو اسے ہم بولتے جائیں گے کہ یہ ہائی ہائی ہے پھر نیچے آئے گی اسی کو ٹچ کرے گی ایک لو بنائے گی لیکن اس سے اگر اس سے نیچے لو بنا دینا ایسے تو اس کا مطلب ہے ٹریڈ ان والیڈ ہوگی اور پھر اٹھ جائے گی اب ہم ڈراؤ کرتے ہیں کہ مارکیٹ میں کب بنی مارکیٹ میں میں آپ کو گنوا دیتا ہوں یہ لو بنا مارکیٹ اٹھی ہائی بنایا لو بنایا ہائیر لو بنایا ہے یعنی کہ ہائی کا لو اب یہ اس طرح اس طرح کوئی بھی نہیں سمجھاتا میں جسٹ آپ کو سمجھانے کے لئے کہہ رہا ہوں اور پھر مارکیٹ نے ہائی بنایا پھر لو بنایا ہائی لو اور یہ سارا سلسلہ اوپر تک چلتا رہا تو ہم نے لو سے لے کے ہائیر لو کو آپس میں کنیکٹ کرنا ہے ٹھیک ہے اب یہ تو بن چکی ہے نا مارکیٹ اب یہ تو مارکیٹ گزر چکی ہے لیکن فرض کریں ہمیں جب فرسٹ دو تین سٹیپ ہوئے میں بتا چل گیا مارکیٹ تو ایک انگل کو فالو کر رہی ہے اب یہ تو کسی سائیڈ میں ٹرینڈ میں نہیں تھی تو ہم نے یہاں پہ بھی اگر ڈراؤ کر دی ہے نا ایسے تب بھی مارکیٹ جب بھی اس کو ٹچ کرے گی اوپر کی کینڈل بنا رہی ہوگی ہم بائے لے لیں گے اور پھر اس سے ہائی بنائے گی ہائی بنا کے پھر نیچے آ رہی ہوگی اور پھر اس سے بھی ہائی بنائے گی ٹھیک ہے اب یہاں پہ مارکیٹ نے ٹرینڈ توڑا ہے یہاں پہ ٹرینڈ توڑا ہے کیسے میں آپ کو دکھاتا ہوں میں جو ہائی لو ہائیر ہائی کا دماغ کھا رہا ہوں وہ کیا یہاں تک اس نے پروپر مارکیٹ نے پروپر ٹرینڈ لین کو فالو گئی انگل کو فالو کیا مارکیٹ ایک لو بناتی ہے ہائی لو بناتی ہے پھر اس سے بڑا ہائیر بنا دیتی ہے پھر لو بناتی ہے لیکن اتنا لو نہیں بناتی ہے جو لاسٹ لو تھا اس سے اوپر ہی بنائے گی لیکن ہائی جو بنائے گی کوئی اوپر جا رہی ہے پچھلے والے ہائی سے اوپر جائے گی پھر اسی طرح پھر ہائی بنایا پھر اس طرح کیا پھر ہائی بنائے اب اگلی پر جب مارکیٹ نے ہائی بنا کے نیچے آئی نا نیچے اٹھنے کے بعد مارکیٹ کا حصول ہے کہ جب بھی وہ ہائیر loh بنائے گی تو جب اٹھے گی تو ایک نیا ہائی بنائے گی لیکن اس پوائنٹ سے مارکیٹ نے نیا ہائی نہیں بنایا ٹھیک ہے یہ ہی سے واپس آنا شروع ہوگی تو اٹس مین کہ مارکیٹ میں ٹرینڈ کمزور ہو چکے ایک ٹائم پہ ہمیں ایسا لگا ٹرینڈ بعد میں یہ ہے کہ وہ دوبارہ کانٹیجنی ہو گیا ہو سکتا وہ کسی نیوز کے وجہ سے بھی ہوا کیونکہ کرونا کبھی چارہ نیوز پہر آتی ہوتی ہے ڈالر کی تو یہ سارا فینومنا ہے ٹرینڈ لائن ڈراؤ کرنے کا ایسا مارکیٹ جو ہے اس ایک اینگل کو فالو کرتی ہے ہائیر لو ہائیر لو ٹھیک ہے یہاں تک ہمیں پتہ چل گیا یہاں تک یہ دیکھیں ساری آتی ہے اس کے اندر اسی طرح مارکیٹ میں سائیڈوے ٹرینڈ آیا پھر ایک نیا ٹرینڈ بنا پھر مارکیٹ نے ایک ٹائم پہ ٹرینڈ لائن کو فالو کیا لیکن اس ٹائم جو ہے مارکیٹ جو ہے وہ ایک نیوز کے وجہ سے اٹھی ہے تو ٹرینڈ لائن کو اگین یہاں ایک بار پھر مارکیٹ نے ٹرینڈ لائن کو فالو کیا ہوا ہے اگر آپ دیکھ سکتے ہوں تو مارکیٹ نے ٹرینڈ لائن کو فالو کیا ہوا ہے اس سے نیچے اگر آپ بنائیں گے تو باقی آپ کی بھی کنیکٹ ہو جائیں گے مارکیٹ کا ہائی اس کے بعد لو لور ہائی اور یہاں پہ اس نے نیچے سے اس ٹرینڈ لائن With تو ٹرینڈ نائن کا فنومنہ یہ ہے جو میں نے آپ کو آر ایڈی بتا دیا ہویا ایک دو بار مارکیٹ ایسے ایسے کرے گی نا تو ہمیں پتہ چل دے گا سوری غلط ہو گیا ایک بار مارکیٹ ایسے کرے گی دوسری بار کرے گی جب تیسری بار کمیں لگے ہوگی نا اور اس سے نیچے لو نہیں بنائے گی جو پہلا لو تھا بلکہ اس سے اوپر لو اگر کلوز کر کے اوپر جا رہی ہوگی تو ہم یہاں پہ بائے لیں گے اور ہائی بنا گے جب نیچے آ رہی ہوگی تو ہم سیل لیں گے یہ آگے آئندہ آنے والے ہم نے ٹاپک میں سیکھنا ہے کہ ہم نے مزید اس میں انٹریز کیسے لینی ہے فی الحال ہم نے یہ سیکھا ہے کہ ہمیں ایک 360 کا کہلیں یا ایک انگل کہلیں کہ ہمیں ایک انگل میں ایک لائن ڈرو کرنی ہے اور مارکیٹ ایسے اس لائن کو فالو کرتی ہے یعنی کہ یہ جو لو بناتی ہے تو یہ اس لو سے اوپر بناتی ہے ایسے بولتے ہیں ہائیر لو ہائی کا لو اور اگلا جو لو بنائے گی اس سے اوپر بنائے گی اور پھر اٹھے گی اور اوپر سے بھی جو ہائی بنائے گی اور اس سے اگلا ہائی اس سے بھی اوپر اس سے اگلا ہائی اس سے بھی اوپر پھر اٹھے گی پھر اگر فرض کریں مارکیٹ اس سے اگلا ہائی یہاں وہی کلوز کر دیتی ہے اور نیچے آ رہی ہے تو اٹس منٹ اب ٹرین لائن ٹرینڈ ختم ہو گیا اپنا جو انٹریز لینی تھی لے لی اب نہیں آپ مزید نہیں دے گا تو آج کے ٹاپک میں مجھے دیجئے گا اجازت لائک شیئر کومنٹ ضرور کرنا ہے اسی چینل پہ آپ دیکھو گے کہ ٹرینڈ لائن کو مزید میں ایکسپلین کروں گا یہ تو میں نے سکھایا آپ کو ایسٹر آ کرنی ہے ہائیر لو ہائیر ہائیر ہمیں چاہیے مارکیٹ ایک ہائی بنائے اور اس کے بعد مارکیٹ لو بنائے پھر ایک ہائی بنائے پھر لو بنائے لیکن وہ لو جو پچھلی مارکیٹ کے لو ہوگا اسے پھرائز اس کی نیچے نومبل کے اوپر کلوز ہو رہی ہو اور اس کے بعد مارکیٹ ایک انگل بنا دیتی ہے جب انگل بناتی ہے تو اپنے ایک انگل میں رکھتے لائن بالکل سٹریٹ مہت میں جیسے نہیں بناتے ویسے ہی سٹریٹ لائن ایک انگل کی چاہیے ہمیں بالکل سٹریٹ ایسے نہیں چاہیے ایک انگل میں ہم نے لائن ڈراؤ کرنی اب مارکیٹ اس انگل کو ڈراؤ کرے گی مارکیڈ پرائیس ایکشن آپ سیکھتے ہو تو مارکیڈ پرائیس ایکشن میں یہی میت کی کچھ چیزیں انسٹرومنٹ فالو کر رہی ہوتی ہے ساری کلکلیشن ہی کیونکہ میت کی ہے تو اس میں میت سے یوز ہو گا جس کی میت اچھی ہے وہ سہی لائن لگا لے گا بھائی یہ تو میں اسی لگانی ہے تو انشاءاللہ جس کی نہیں بھی اچھی میرے بھی تقریباً اکیسی نمبر تھے تو اچھی نہیں ہے لیکن مشکل نہیں ہے یہ کام میں نے محنت کی ہے کیونکہ میرا زیادہ فوکس بیالوجی پر تھا تو میں میت میں کمزور رہا گیا لیکن اس طرح کا کمزور نہیں ہوں میں یہ چیزیں میں بہترین قسم کی کر لیتا ہوں کیونکہ یہ میرا پیشن ہے اس لیے کر لیتا ہوں میں بور نہیں ہوتا میں انجوائے کرتا ہوں کریڈنگ کو ایونکہ میرا سٹوپ لوس ہیٹو ہوتا ہے نا تب ہی میں انجوائے کر رہا ہوتا ہوں یہ تو حسن ہے حلال بزنس کا سارے ٹی پیز ہٹو ہوں گی تو مزہ نہیں آئے گا چکننہ نہیں رہیں گے بھائی یہ کیا یہ تو جو ہے اس لیے لوس ہوتا ہے اس میں حلال بزنس ہے تھوڑا مشکل بزنس ہے تو اس ویڈیو میں مجھے دیجئے گا اجازت اگلی ویڈیو میں آپ کو میں مزید ایکسپلین کروں گا اس پہ کام کیسے کرنا ہے اس میں آگے کیا کیسے چیزیں ہم نے دراؤ کرنی ہے کیونکہ ساری ڈرائنگ ہی کرنی ہے سمجھیں میرے ساتھ رہیں گے تو آپ ڈرائنگ ڈرائنگ میں ہی فوریک سیکھیں گے انشاءاللہ اور چینل کو لائک کیجئے شیئر کیجئے سبسکرائب کیجئے اللہ حافظ